بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے یہ ہم ابھی دیکھیں گے it is often convenient to replace transformer with an equivalent network in the form of a T or pi network تو یہ ہمارا transformer network تھا اور اس میں اگر آپ کو یاد ہوئے سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب voltage یہاں پہ equation دیکھیں گے تو ہمیں induced voltages کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس current کے وجہ سے جو یہاں پہ induced voltage ہے اس کے مقدار کیا ہے اس کی polarity کیا ہے اور similarly یہاں پہ اور اس کے بعد پھر ہم جیسے یہاں show کیا گیا اس کے بعد پھر ہم یہ equations لکھتے تھے تی پائی network کا فائدہ یہ ہے اچھا ان دونوں کے equations جو ہے وہ یہ ڈی آئی ڈی ٹی پلس ایم ڈی آئی ٹو یہ ہم نے نکالا تھا یہاں سے اگر time domain میں دیکھیں تو یہ ڈی آئی ڈی ٹی اور پلس یہ والا جو ہے ایم ڈی آئی ٹو ڈی ٹی تو یہ وی ون کے لئے ہے اسی طرح وی ٹو کے لئے یہ equation ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا equivalent network میں بھی یہی result ہے اب اس کے جو ٹی equivalent ہے وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے l1-m یہاں پہ l2-m اور یہ ایم اور یہاں پہ اب ہمیں کوئی induced voltage کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں پہ لکھیں گے اور اس کے polarity کیا ہوگی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اب اور اگر اس کی equation ہم لکھیں تو آپ دیکھیں ہم time domain میں ہیں تو یہ l1-m ڈی ای ڈی ٹی پلس یہ بھی ڈی ای ڈی ٹی پلس ڈی ای ڈی ٹی اور اس میں یہ current بھی ہے ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ڈی ٹا تو ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی 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 ٹی اب اگر اس کو ہم simplify کر لیں اس کو open کر لیتا ہی تو دیکھئی یہ مائنس ایم ڈی ای ون ڈی ٹی پلس ایم ڈی ای ون ڈی ٹی یہ کینسل ہو جائے گا تو جو ریزلٹ ہے وہ اسی کے برابر آ جائے گا تو یہ ریزلٹ اور یہ سیم ریزلٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا ایکویویلنٹ ساکٹ ہے ایک ہم اس کا جو سیکنڈ پارٹ اب اس میں بھی دیکھ لیں تو وہی ریزلٹ ہے یہ اس کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں ساکٹ ایکویویلنٹ ہیں ایک چیزہ اور نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر یہ ڈاٹس چینجر کے نیچے لکھا ہو اس کیس میں ہم نے ایم کے جگہ پہ مائنس ایم لکھیں گے جہاں جہاں پہ بھی ایم لکھا ہو ہے اس کے جگہ پہ ہم مائنس ایم لکھیں گے تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے سین میں رکھنا ہے اس کا تو ایک تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ٹرانسفارمر نیٹورک کو کس طرح سے ٹی نیٹورک میں کنورٹ کریں گے اور اس کے ویلوز کیا ہوں گے اسی طرح یہ دکھا جا سکتا ہے کہ جو پائی نیٹورک ہے اس میں جو ایلیمنٹس ہیں جن کا نام ہے لے ل بی ل سی ان کے ویلو ایکچولی یہ ٹیمز ہیں لون ملٹیپلائی بے لٹو مائنس ایم سکوئر ڈیوائیڈ بائی لٹو مائنس ایم اور اسی طرح یہ ٹیم اور اسی طرح یہ ٹیم ہے اب آئیے ہم اگزامپل سالو کرتے ہیں تو یہاں پہ ہے فائنڈ دیکھتی ایکویولنٹ آف دی لینیر ٹرانسفارمر شون ان فگر تو یہ فگر میں دیا ہوا ہے اس کے ویلو یہ ایل ون ہے یہ ایل ٹو ہے اور یہ ایم ہے اس کے ٹی ایکویولنٹ سیکٹ ہم نے ڈراؤ کرنا ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس ایل ون مائنس ایم لکھنا ہوتا ہے ایل ٹو مائنس ایم اور یہ اب ان کے ویلوز ہم حلوم کر لیں گے یہ ہم پہلے بتایا کہ یہ ایل ون ہے اور یہ ایل ٹو ہے اور ایم ہے یہ لکھا ہوا یہاں پہ اب ایل ون مائنس ایم ایل ون مائنس ایم میں ہم یہ ویلو پٹ کر دیں ایل ون تھائٹی ہے اور ایم فورٹی ہے تو یہ ہم آگیا مائنس ٹین اسی طرح ایل ٹو مائنس ایم مائنس ٹونٹی میلی ہنری اور ایم جو ہے وہ فورٹی میلی ہنری تو اب یہ ویلوز جو ہم اس میں اگر ہم پلک کر دیں تو یہ ہمارے یہ سیکٹ بن گیا تو یہ اب ٹی کویولنٹ سیکٹ ہے اس کے اس کے بعد اب جو بھی اس کے ساتھ اگر بولٹیج معلوم کرنا ہے کرنٹ معلوم کرنا ہے تو یہ بڑے سمپلیفائیٹ فارم میں آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں تو یہ یہی مین ایڈوانٹیج ہے کی نیٹورک کو پائی نیٹورک میں کنورٹ کر لینے کا پریکٹس پرابلیم ہم دیکھتے ہیں اس میں ان تینوں کے ویلوز معلوم کرنا ہے اس نیٹورک کے لئے تو اگین ویری سمپل آپ نے صرف ایل ون مائنس ایم ویلو مائنس ایم اور ایم کے ویلوز آپ نے یہاں سے پوٹ کر لینا ہے یہ 2 مائنس ایم ہو گیا اسی طرح 6 مائنس ایم اور ایم تو یہ ویلوز آگئے ہیں وہ وہی اس کے پائی نیٹورک کے کامپوننٹس ویلوز ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایم کے جگہ پہ ہم نے مائنس ایم لکھ دینا ہے بس اتنا ہی فرق ہے تو باقی تمام چیزیں سیم تو آپ دیکھیں یہ ایم آر آئی ایکویشن تھا ہے ایل ون مائنس ایم یہاں پہ ہم ایل ون تو ٹو ہے مائنس ایم کے جگہ پہ ہم مائنس 3.5 لکھیں گے بجائے کہ صرف 3.5 لکھنے کے اور یہ تینوں میں لکھ کے تو یہ ہمارے جو ہے نیو ویلوز آ رہے ہیں ایک اور پریکٹس پرابلم ہے اب یہ پائی نیٹورک کے لیے کہ اگر یہ ٹرانسفارمر نیٹورک ہے اس کے پائی ایکویویلنٹ ہم نے معلوم کرنا ہے اگر یہ تھوڑا سا لنتی ہے تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے یہ ویلوز تو آپ یہ ویلوز ہیں ان کے تینوں کے آپ دیکھیں تو ایل ون ایل ٹو مائنس ایم سکوئر ان تینوں کے نیومیریٹر میں ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں سو ایل ون ایل ٹو مائنس ایم سکوئر ایل ون ٹو ہے یہ سکس ہے اب تھری پانٹ فور سکوئر تو زیرو پانٹ فور فور آگیا ہے اس کے ویلو اور باقی ٹرانس کو ہم اسی طرح نکال سکتے ہیں ایل ای ایس دس تو یہ زیرو پانٹ فور فور نکال لیا اور یہاں پہ ان کے ویلوز ہم نے اپورٹ کر دیئے ایل ٹو سکس ہے اور ہم تھری پانٹ فور تو یہ آنسر آگیا وان سکسٹی نائن پوائنٹ ٹو ملی ہنری ایل ای کی ویلو ہے اور اسی طرح ایل ٹو کے ویلو بھی آپ نکال سکتے ہیں اور ساری ایل بی کے ویلو اور ایل سی کے ویلو بھی اسی طرح سے نکال سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ یہ طریقہ سمجھ گئے ہوں گا کس طرح سے ٹی پائی نیٹورک کے ویلوز نکالتے ہیں شکریہ بجا سمجھ گئے ہنسر آگیا بجایسر آگیا باک موسیقی